بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکاون ٹو مجھوٹیوب چینل عاطف ورق پاپرٹی والا آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو رنگ روڈ لوپ 3 کی مجودہ اپ ڈیٹ دی جائے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل ایکنگ اتبا دیں تاکہ ہماری ہاتھ نئی آنے والی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ گھر بیٹھے مکمل انفرمیشن حاصل کر سکیں یہاں پہ انفیسی فیز ٹو کے ساتھ جو اگزٹ ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ مٹی وغیرہ ڈالی جا رہی ہے تو یہ بھی تقریباً قریب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا جو بڑے کام ہیں رنگ روڈ لوپ 3 کے وہ کافی ہاتھ تک ہو چکے ہیں بس فنشنگ کے کام اسٹم چل رہے ہیں کچھ جو ہے وہ سرویس روڈز ان کا کام کیا جا رہا ہے جس طرح ایک ایک ایگزٹ ہے انفیسی فیز ٹو کے مین گیٹ کے ساتھ اس پہ ابھی مٹی وغیرہ ڈالی جا رہی ہے اس کے کافی حصہ میں جو ہے نا وہ پتھر وغیرہ بھی ڈال دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پودے وغیرہ بھی لگا دیئے گئے ہیں اس طرح چار رنگز ہیں چاروں رنگز کے اندر جو ہے نا وہ پودے لگایا جا رہے ہیں دو رنگز کے اندر جو ہے وہ پودے کمپلیٹ ہو گئے ہیں پودے اور گھاس وغیرہ یہاں پہ لگا دی گئی ہے اور پودوں کو پروپر پانی دیا جا رہا ہے ان کی دیکھ وال کی جا رہی ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی پیارا جو ہے وہ خوبصورت منظر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پودے لگائے گئے ہیں بڑے ہی پیارے جو ہے وہ یہاں پہ پودے لگائے گئے ہیں بڑی اچھی گارڈنی کی گئی ہے اسی طرح ہی پورے انٹرچینج کے ایریا میں یہ پودے لگائے جائیں گے یہ ایک سرویس روڈ ہے جو کہ ملتان روڈ سے وہ لوگ یوز کریں گے جو لوگ موٹر وے کی طرف جائیں گے لیکن یہ سرویس روڈ تب یوز ہوگا جب ایسل فور مکمل ہوگا تو انقریب ہی ایسل فور جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اس کا ٹینڈر وغیرہ جو ہے وہ انقریب ہے تو ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ اٹھائیس اپریل کو مریم نواز سہبہ جو ہے وہ رنگ روڈ کا پروپر افتداء کرنے آ رہی ہیں کیونکہ اب سے پہلے جو ہے وہ رنگ روڈ کا ٹول پلازا بھی مکمل نہیں ہوا تھا اب ٹول پلازا کا جو کافی زیادہ کام ہے وہ ہو چکا ہے بس آخری مراحل میں ہے ٹول پلازا کا کام اس پر کیبن وغیرہ بھی لگا دی گئے ہیں آگے چل کے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو ٹول پلازا کا کام ہو گیا ہے اس سے پہلے جب موسن نقوی نے افتداء کیا تھا تو تب عام ٹریفک کے لیے رنگ روڈ کو کھول دیا گیا تھا لیکن ٹول پلازا جو ہے وہ اپریشنل نہیں ہوا تھا کیونکہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا اس پر کام جاری ہے تو اب ٹول پلازا مکمل ہونے کے بعد اٹھائیس اپریل کو مریم نواز سہبہ جو ہے وہ رنگ روڈ کا پروپر افتداء کریں گی اور اس کے بعد پروپر جو ہے وہ رنگ روڈ اپریشنل ہو جائے گا مکمل جو ڈیویلپمنٹ ہے اس ٹیم رنگ روڈ کی وہ جو مین ٹریکس ہیں وہ بلکل مکمل ہو چکے ہیں ان پہ جو ہے نا کارپٹنگ کی فائنل لیرز بھی ڈال دی گئی ہیں اور سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ بھی لگا دی گئی ہیں اور جو پٹیاں لگائی جاتی ہیں روڈ کے اوپر ہے وائٹ اینڈ ییلو وہ بھی لگا دی گئی ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کو وزرٹ کرواتے ہیں اس جگہ سے آگے جو ہے وہ ایس ایل فور شروع ہو گا یہاں تک ایس ایل تھری وہ مکمل ہو چکا ہے تو اس سے آگے ایس ایل فور کا کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ییلو اور وائٹ لائنز ہے وہ بھی لگا دی گئی ہیں اور پروپر جو ہے رنگ روڈ کو مکمل کر دیا گیا اس ٹائم تو یہاں پہ جو ہے وہ تختی لگائے جائے گی یہاں سے مریم نواز اہب آکے افتتا کریں گی رنگ روڈ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرافک کے جو ہے نا وہ آم ٹرافک آ جا رہی ہے کافی دنوں سے جو ہے نا اس کو اپریشنل کر دیا گیا ہے آم ٹرافک کے لیے لیکن پروپر ابھی ٹول پلازا اپریشنل نہیں ہوا اس وجہ سے جو ہے نا ابھی آم ٹرافک جو ہے ویسے ہی بغیر ٹول پلازا پہ کیے جو ہے فری میں یہاں پہ رنگ روڈ پہ سفر کر رہی ہے تو جیسے ہی اٹھائیس اپریشنل کو پروپر افتتا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ٹول ٹیکس پے کرنے کے بعد ہی آپ رنگ روڈ پہ جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ کام ابھی کیے جا رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کارپٹنگ کے مشین کھڑی ہوئی ہے یہ ایک ٹریک ہے سائیڈ سے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ کارپٹ کیا گیا ہے آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں جو جو کام اس ٹریک ڈیویلپمنٹ کے کیے جا رہے ہیں جو کام ابھی پینڈنگ ہے وہ سارا آپ کو وزٹ کرائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مشینری لگی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے کچھ یہاں پہ شاید ڈیوائیڈر بنانے کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ یہ کنار روڈ بریج ہے اس کے اوپر جو ہے جو بریج کے درمیانی گیپ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ فل کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے یہ ایک سرویس روڈ ہے جو کہ این ایف سی فیز ٹو کے گیٹ کے ساتھ جو ہے ایکزٹ ہو رہا ہے تو اس سرویس روڈ پہ ابھی کام کیا جا رہا ہے اس کے بریج کے جو ہے برابر جو ہے وہ مٹی ڈال دی گئی ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ پتھر کی لیز ڈالی جائیں گی اور اس کے بعد اس کو کارپٹ کیا جائے گا اس جو سرویس روڈ ہے اس کا کافی زیادہ بھی کام رہتا ہے باقی دوسری سائیڈ پہ جو ٹول پلازہ والا سرویس روڈ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اس کو کارپٹ بھی کر دیا گیا ہے لیکن اس سرویس روڈ پہ ابھی کام کیا جا رہا ہے تو اس سرویس روڈ پہ ابھی ٹائم لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹول پلازا ہے اس پہ کیبن وغیرہ وہ رکھ دی گئے ہیں ابھی شاید یہاں پہ جو بھی کیمرو کی انسٹالیشن یا الیکٹری سٹی کا جو بھی کام ہے وہ کیا جائے گا تو بہت جلد اس کو مکمل کر دیے جائے گا اور اٹھائیس طریق سے پہلے پہلے اس کو اپریشنل کیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ روڈ کی فائنل لک ہے جو مین ٹریک ہیں وہ مکمل ہیں بلکل اور کچھ سرویس روڈز ہیں جو کہ ابھی انڈر ورکنگ ہیں جن پہ ابھی کام کیا جا رہا ہے یہ ایک بریج ہے جو کہ بہریہ ٹاؤن کے ساتھ آتا ہے بلکل تو اس کے اوپر بھی جو بریج کے درمیان میں گیپ ہوتا ہے اس گیپ کو فل کیا جا رہا ہے جو سٹیل ہوتا ہے جو سریعے ہوتے ہیں ان کو ویلڈ کیا جا رہا ہے اور ویلڈنگ کرنے کے بعد اس پہ جو ہے نا وہ کنکریٹ فل کیا جائے گا یہ آگے بہریہ ٹاؤن یہاں پہ شروع ہو گیا ہے بہریہ ٹاؤن کے گھر سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گیپ ہے جو فل کیا جا رہا ہے یہاں پہ یہاں سے آگے یہ سارا بہریہ ٹاؤن شروع ہو جاتا ہے یہاں سے آگے تقریباً سارا رنگ روڈ مکمل ہو چکا ہے جو انٹرچینج کا آریہ ہے وہاں پہ کافی زیادہ کام تھا اس لیے ابھی جو انٹرچینج کا آریہ ہے وہاں پہ کام ہو رہے ہیں باقی تقریباً مکمل ہو چکا ہے رنگ روڈ کا کام ایک بہریہ ٹاؤن کے اندر انٹرچینج دیا گیا ہے اس انٹرچینج کا بھی جو ہے وہ ابھی کام کچھ باقی رہتا ہے یہ پلانٹ ہے جہاں پہ کارپٹنگ کا جو ہے مٹیریل مکس کیا جاتا ہے یہاں پہ بھی ایک نف سی فیز ٹو کے یہ اے بلوک کے اندر ایک سائیڈ سے جو ہے نا یہاں پہ بھی ٹول پلازا بنایا جا رہا ہے یہ سامنے مٹیریل پڑا ہوا ہے ٹول پلازا کا یہ ٹول پلازا اس ٹریک پہ بنایا جا رہا ہے جو لوگ کنار روڈ سے رنگ روڈ کے اوپر ان ہوں گے وہ اس ٹول پلازا سے گزر کے جو ہے نا وہ رنگ روڈ پہ ان ہوں گے جو اوپر والا ٹول پلازا بڑا ٹول پلازا بن چکا ہے وہ جو لوگ ملتان روڈ سے رنگ روڈ کے اوپر ان ہوں گے وہ لوگ سامنے والا جو ہے بنا ہوا ہے ٹول پلازا وہ یوز کریں گے اور یہاں سے جو ہے نا ٹریک جو سرویس روڈ اوپر جائے گا اس کے آگے جو ٹول پلازا بن رہا ہے وہ کنار روڈ پہ ان ہونے والوں کے لیے ہیں ملیں گے ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ